اسلام علیکم می ڈاکٹر عبدالمالک آج اس ویڈیو میں جو فارمکولوجی انترابیٹکس ہیں انٹی ہیپر فاسفرٹیمیا جو ڈراغ ہے سویل امیر اس کے بارے میں بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے میجر پوائنٹس جو انہیں ٹین یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں گے شارٹ این ہیزی کیونکہ بہت سارا ڈیٹا اس کا انلون ہے تو میں نے سرچ کر کے اس کو بنایا ہے تاہاں کہ آپ کو انہیں ٹین میں آسانی ہو تو لہٰذا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلاس ہفتی ڈراغ دیٹ ایز انٹی ہیپر فاسفرٹیمیا اس کو فاسفرٹیمیا اگر زیادہ ہو جائے رینل فیلیر میں ایک ڈیالیس اس کے دوران اس کو دیا جاتا ہے جس میں فاسفیٹ لیول جو ہے اگر بڑھ جائے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے ڈراغ اور اس کے علاوہ ایک اس کا یوز جو ہے انٹی ڈیابیٹک کے طور پر بھی استعمال ہوتی یہ ایک نیو امیزن یوز ہے چلے آپ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سیویلا مہیر ایز فاسفیٹ بائنڈر used to treat heparfasfotemia تو فاسفیٹ لیول کو کم کرنے کے لیے سیویلا مہیر یوز ہوتی ہے it is a phاسفیٹ بائنڈرگ used to prevent heparfasfotemia پیشنٹ with chronic renal failure dialysis patient or any type of patient it is marketed by genzyme under the trade name of renal gel کے نام سے available اس طرح بہت سارے اور ٹرین نیم پہ ہیں آخر میں بات ہوئی number two پہ ہیپ mechanism infection دیکھتے ہیں آپ اس شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کی multiple mechanism detail available نہیں ہے سیویلا مہیر prevents heparfasfotemia by binding to dietary phosphate in the gut یعنی ٹیبلٹس ہیں gut میں سے ہی فاسپیٹ لیول کو کم کرتی ہیں نہ کہ blood کے اندر جا کے کم کریں گے تو یہاں پہ جو ہے بسیکلی یہ کم کرتے ہیں تو preventing its absorption and thus decreasing serum پراثرائیڈ ہارمون level جو ہے پراثرائیڈ ہارمون کا اس کا کم کرتی ہوئی سو یہ ایک mechanism ہے سب سے پہلے کہ dietary جو فاسپیٹ absorption ہے اس کو کم کرے گی اور blood میں absorption اس کی نہیں ہوتی لیکن جو ہے پراثرائیڈ ہارمون جو ہے فاسپیٹ کے اوپر کم کرتا ہے اس کا لیول کم ہو جائے گا لہٰذا فارمک کنیٹکس دیکھ لیتے ہیں اس میں stranding dose is 0.8 گرام اور 1.6 گرام یعنی اس کی ڈبل dose بھی کر سکتے ہیں 1.6 is multiplied by 0.8 کو کرے 1.6 آئے گا administered orally 3 times per day with meals یہ 3 times meals کے ساتھ کھانی ہوتی ہیں tablets تو یہ available ہے جس کی وجہ سے جو فاسپیٹ ہے وہ کم باڈی میں جائے گا absorption کم ہو تیٹریٹ by 0.8 گرام per meal in 2 week intervals as needed to obtain serum phosphate target 3.5 to 5.5 milligram per deciliter یہ ہمیں need ہوتی اس کے اندر تارگیت بن اکھنا ہوتا پاک منیترگ بھی ہو ہوتی ہے فاسپیٹ کی دیالیس کی دوران یہ کام ہوتی ہے سویچ گرام تو گرام امانگ سیویلی میر فارمولیشن فردر تیٹریجن می نیسیسری می بھی نیسیسری تو اچیف ڈیزائی فاسپیٹ فاسپورس لیون یہ ہم کر سکتے ہے فارمکولوجی کنیکشن تو زیادہ اس کے نہیں سوائے جی آئی تیو پر زیادہ تر افیکٹ کرتی اور وہاں سے ایک سکریٹ ہو جاتی ہے بیشہ یہ ٹیبلیٹس ہیں لیکن ابزارپشن ان کی بلڈ کے اندر نہیں سویلی میر کاربو کاربونیٹ جو ہے ہیتروکلورائی کاربونیٹ استعمال لیتی ہے is indicated for the control of ہیپر فاسپورٹیمی in adult patient پیشنٹ پیشنٹ میں ہوگا ڈھانے سال سے زیادہ جو یہ جائے کارب shorts کاربو کارب ملی ー ریمال بون ڈیزیز جو پروڈیووش کرتے ہیں اس میں یہ کام آ سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ثروبیوٹک ڈکشن فرڈ آب تیز میں اس کا دیکھا گیا ہے سویل میرز کاربونیٹ سینیفکنٹی ردیوشیس پیویو ملکی ویوی ایل وی پیوی بلس جو وی ٹرمی وی پیوریو جو سکتے ہیں لیپیڈزا مارکرز وی ایسی ایسی اکسیڈینٹیف آنچ میں اس لیپیوٹیک کامی سکتے ہیں بھی کام ہوگا. مارکری لی انگریز انٹی آکسیڈن مارکر انڈیپنڈنٹلی آف فاس فورس ان پیشن ویڈ دیابٹیز ان ارلی کیڈنی دیزین میں یہ امپورٹن رول مدہ کر سکتی ہے. تو اس کی کنٹری انڈیکیشن ہے کہ آپ پر سنسٹیویٹی ایکٹیف سبسٹانز یا انکی ایک سپینٹ سے اگر کسی وہ لرجی ہے تو وہ یوز نہ کریں. ہیپو فاسپاٹیمیا ہے اگر وہ بلاڈ لیول فاسپیٹ کا بلکل کم ہے اس کو مزید نہ دیں مزید یہ کام کرے گا. باؤل ابسٹرکشن ہے تب بھی نہیں دینی چاہے گئے خود بھی باؤل ابسٹرکشن کاز کر سکتا ہے. سویلہ میر میر بائن ٹوڈیٹری فاسپیٹس اینڈ پریوینٹس ایس گیسٹو انٹی سیمولا اپزاپشن جی آٹی کی اپزاپشن جو ہے اس کے لیے ہونے دیتے ہیں کہ سویلہ میر تو یہ اوائیڈ کرنا چاہیے ایک تو ہے ان کی ٹابلٹ سویلہ میر کاربونیٹ کے اویلبل ہے ایک سویلہ میر ہیڈرو کلورائیڈ ہے جو کہ اس کا ایکٹیو انگلیٹینٹ جو کاربونیٹ ہے سویلہ میر کاربونیٹ ہے اس میں نوزیا 3% وومیٹنگ 3% اس کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں لیکن اتنے زیادہ سویر بھی نہیں ہے اس میں وومیٹنگ 22% نوزیا 22% ڈائریا 19% اس کے پروفیٰ ڈائریا سویلہ میر نوزیا کرنیٹ 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 اس کے لئے اس کو خاص طور پر اس کے لئے اس انیبیٹر ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں آئرن کو بھی دے سکتے ہیں میٹوپرونول اور وارفرین جو بھی ایمپورٹن ڈراغ ہے ان کو بھی احساس دے سکتے ہیں انٹریکشن نہیں ہے اس میں جو انٹریکشن دیکھا گیا ہے اس میں سپروفلاکسسن مائکو فینولیٹ موفیٹل جو انٹی دپریسن کے طور پر انٹی سپریسن کے طور پر استعمال ہے جو سپریسن کے طور پر آرگن ٹرانسپلانٹیشن استعمال ہوتی ہے ان کو نہیں دینا چاہیے دیر فور دیز ڈراغ شوٹ بھی ڈوزڈ سپریٹلی فرم رینویلا جو اس کی نیم ہے ان سے سپریٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ایٹھ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ڈوزڈ فارم یا ڈوزڈ اس کی کیا ہے اس کی ٹیبلٹس اویلیبل ہیں 800 ملیگرم رینویلا جو ہے ٹیبلٹ ہے فلم کوٹڈ ٹیبلٹس ہیں اس میں یوز جو 3% وومیٹنگ 3% ہے اور شرٹن کے لیے اور جو اورل سسپنشل بھی اس کی دی جا سکتی ہے اور کافی مددار میں اس میں یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ باڈی میں ابزارپشن نہیں ہوتی صرف جی آئی ٹی کی ابزارپشن کو بلا کرتی ہے اس کے برینڈ نیم دیکھیں رینویلا جل ہے رینویلا ہے اور سیویلا میر ہے کاربونیٹ 800 ملیگرم فلم کوٹڈ ٹیبلٹس ہیں اویلیبل ٹیویلا سے اویلری تقری senses ڈیویلا پیم موسیقوں ڈیویلا پیم موجود بیم کیون ان ایسی کام کرتے ہیں اور یہ دیابٹیز کے لیے کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کے بارے میں ایک کوئی question ہے تو آپ کو write in the comment section thank you very much for your attention اللہ حافظ